امبی نگر پولیس ٹیشن کی لیمٹ میں آنے والے تمام مسجدوں کے ذمہ داران اور علماء اکرام آج باقر فننچن ہال میں امبی نگر سرکل انسپیکٹر کی موجودگی میں ایک میٹنگ کر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے گھروں میں رہنے کی گزارش کی اور خاص کر شبہ برات کی رات گھروں سے باہر نہ نکلتے ہوئے گھروں میں ہی عبادت کرنے کا اعلان کیا گیا اور ہم اپنے امبی نگر کے اطراف میں امبی نگر پیشی سے اپنا ہمیں جو اریا آتا ہے ان تمام احباب سے میں اگران یہ بیمارش تکا ہوں کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اپنی گھروں میں رہنے کی کوشش کریں کیونکہ اس بیماری کے جو ہے کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج یہ ہے احتیاط کیونکہ یہ متعددی بیماری ہے یہ متعددی بیماری ہے اور یہ متعددی بیماری کے بھی احتیاط ضروری ہے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بیماری ہمارے شہروں کے اندر پھیلتا ہوا چلا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کی تواف کر رہے تھے اس درمیان میں ایک عورت جو ایک متعددی بیماری یعنی ایک تعاون کی بیماری ملبس تھی تواف کر رہی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے منع کر دی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ نہیں تو یہ پورے لوگ جو تواف کر رہے سب کو بیماری لگ جائے تو یہ جو وبا جو ہے کرونا وائرس یہ متعددی بیماری ہے اس لئے اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے اور بچنا یہ ہے احتیاط کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے اور گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نکلنا ہی نہیں ہے اور دوسرے یہ ہے کہ کل جو ہے شب بارات ہے تو شب بارات کے جو کاملٹ سے جو ہے ہمارے علماء اکرام صدی سے آدبان گدارش کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں ذکر و عذکار کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس ملک کو اس ملک سے نجات و تعفیٰ فرمائے تو ہمارے صدی سے اپنے جو کیاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے میں تمام احباب سے ہمارے راندان وطن اور ہمارے مسلم بھائی تمام سے آدبان گدارش کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کے در رہے اللہ ڈانگ ہے اللہ ڈانگ بنا کر کے رہے اور گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی کوشش لکھیں میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں گدارش کرتا ہوں رکست کرتا ہوں تمام انسانوں سے تمام مسلمانوں سے تمام ہر مذہب مانے والوں سے اندرائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس جو جو اعلان کیا اس کا مطابق عمل کریں اس کا بھلائی یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی خواہد ہوتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی بھی خواہد ہوتی ہیں اور دوسرے اپنے بھائیوں کی بھی بھائیوں اگر ہم نے اس کا بھوچھلو یعنی ایک دوستہ کی یعنی اس کا ہم نے ردو بدل کیا اس احکام کو مانا نہیں تو انسانیہ کے دشمن میں جانی ہے کیونکہ ایک انسان کی جان اتنے اہم ہے کہ اللہ کے لئے سب سے بڑی اہم ہے انسان کی جان ہے کسی کے جان کو لے جانا بہت بڑا جرم ہے لہٰذا ابھی ہم جو عبادت کے طور سے کہا رہا ہے عبادت اللہ تعالیٰ ہمارا بھوکا نہیں ہے اللہ کی مفلو بہت کچھ رہا ہے وہ عبادت تو سکر رہی ہے لیکن یہاں پر جو ہم استعمائی طور پر عبادت کر رہے ہیں اس سے استناب کرنے کے لئے کہاں جا رہا ہے کیونکہ یہ بیماری پھیل سکتی ہے تو لہٰذا اس پر ہم کامت کرنا ضروری ہے یہ کرونا وائرس کی جو ببا پھیلی ہوئی ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ شدت کے ساتھ یہ ببا پھیلتی جا رہی ہے یہ احتیاطی تدابیر کے تحت گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے حکومت نے لاؤڈان کا اعلان کیا ہے اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے جب سے لاؤڈان ہوا ہے ہمارے اکثر نوجوان ہیں بابا اکثر اس میں لاؤڈان کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محلوں کے اندر بچوں کو کرکٹ بنا کھلا جا رہا ہے اور گلگلی ڈنڈا کھلا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں کھلی جا رہے ہیں ہمیں سب مل کر بیٹھ کر کھل رہے ہیں حالانکہ یہ وبا ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ لوگ جب بیٹھتے ہیں وہ اس طرح سے پھیلا کرتے ہیں الگ الگ رہنے کے لئے سوشل ڈسٹنس کے لئے یہ لاؤڈان کیا گیا ہے ہم اس کے مقصد کوئی پوت کر رہے ہیں اس کو ختم ہو رہا ہے اسی لئے ہم کوشش کریں ہم لاؤڈان کا پورا کا پوری پابندی کریں اور اس لاؤڈان کے مطابق عمل کریں اور جس طرح سے حکومت نے اور پولیس نے ہمارے حفاظت کے لئے انتظامات کی ہیں ہم ان کا ساتھ دیں ان کے خلاف ورزی نہ کریں پولیس کے ہم خلاف جا کر اور حکومت کے خلاف جا کر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں دار رہے ہیں اپنی جانوں کو دھوکے میں دار رہے ہیں کل جو شبے برات آ رہی ہے خامہ کا اپنے گھروں سے نہ نکلیں گھر کے اندر رہے کر عبادتیں بجا لائیں کلاوت کریں ذکر کریں جو کچھ عبادت بجا لانا ہے اپنے گھر میں رہ کر کریں اور حقاب ورڈ کرناٹکہ کی طرف سے ہمیری شریعت کرناٹکہ کی طرف سے اعلان کیا گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کا مزوم قرار دیا گیا ہے کہ گھروں سے بلکل نہ نکلیں اور مسجدوں کو غفل لگا دیا گیا ہے مسلموں کو آنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کا احتمام بہت ضروری ہے اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے محض ہماری اپنے جانوں کو لاحق خطرہ اس کے مدد نظریہ کیا جا رہا ہے اگر آپ مسجد کی طرف رخ کرنے اور آنے نماز آ کرنے پر مصب بزد ہیں تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے بس مسجدوں میں جو نماز ہو رہی ہے بیش امام اور معظم صرف دو پڑھ رہے ہیں اور دھیمی بغیر مائک کے آواز سے ازان دی جا رہی ہے یہ مسجد کے ادوار سے کافی ہے آپ میں سے کوئی اس کی عمت ہرگز ہرگز نہ کریں تو مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنا ہے تو یہ آپ غلط ہی کر رہے ہیں بلکل مسجد کو نہ آئیں اور آپ سے گزارش دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے بچوں کو اور نوجوانوں کو کنٹرول کریں خود گھر والے اگر کنٹرول نہ کریں تو باہر کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے باہر پولیس درا سکتی ہے ان کو بھگا سکتی ہے لیکن دلیوں میں بچے گھومتے برتے رہیں گے تو پھر یہ بیماری ہمارے قابل سے باہر ہو جائے گی میں تمام اہلیان محلہ اور اسی طریقے سے اہلیان بلورگا کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے شہر میں اور بلکہ پورے ملک میں اور بلکہ پورے دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو جہاں تک ہو سکے ہم تمام کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور میں مسجد کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے مسجد کے جتنے اعتراف میں تمام مکانات ہیں تمام محلے والے ہیں ان تمام محلے والوں سے یہ بزارش کرتا ہوں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ محلوں میں گلیوں میں ادھر ادھر نہ پھریں اس لئے کہ یہ مرض بہت ہی خطرناک مرض ہے ہم تمام کو اس سے احتیاط برتنی چاہیے اور احتیاط اس لئے بھی برتنی چاہیے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ مجھے ایک بیماری ہوگی تو کیا ہوگا تو یہ یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مجھے ہی ہو گئی ہے اور مجھے ختم ہو گئی بلکہ یہ متاجدی ہے اگر ہم کو ہو گئی تو پورے ہمارے گھر والے اس میں پھر جائیں گے پورے گھر والوں کو اس سے بھگتنا پڑے گا اور پھر اس میں پورے ہمارے محلے والوں کو اور پورے ہمارے رشتداروں کو اور جتنے ہمارے تاجلتات رکھنے والے ہیں ان تمام کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے احباب مساجد میں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے متازبزب ہیں پریشان ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ خصوصیت دی ہے کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے نماز پڑھنے کے لئے ہمیں اختیار ہے ماتبل کی امتوں میں یہ اختیار نہیں تھا کہ جب انہیں عبادت کرنا ہوتا تو وہ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ہی ان کو کرنا ضروری تھا لیکن امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں چاہیں جس جگہ پہ وہ ہوں تو ان کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کی عبادت قابلے قبول ہے اگر کوئی آدمی جنگل میں ہے اگر کوئی آدمی کمپنی میں ہے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے تو جہاں وقت نماز کا ہوگا وہاں پر وہ ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی ججکنے کی بات نہیں ہے حالات کا اعتبار کرتے ہوئے حالات کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے ختم تمام کو اس پہ برپور کوشش کرنی چاہیے اس بیمارک کو بیمارک سے بچیں سکتے ہیں قابل شکریہ